بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش ہوئے پیٹی آئی نے ایک بار پھر جواب جمع کروانے کے لیے کمیشن سے وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن نے پیٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس میں پیٹی آئی کو مزید وقت دے دیا بعد ازہ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت چار دیسمبر تک ملتوی کر دی خوربار کے آغاز میں کرنسی مارکٹس میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی جس سے روپے کی قدر میں پھر سے اضافہ ہوا ہے خورباری ہفتے کے چوتھے روز انٹرپارٹی ڈالر کی قدر پندرہ پیسے کم ہو گئی جس کے بعد انٹرپارٹی میں ڈالر دو سو ستتر روپے ستر پیسے پر آ گیا دوسری جانب اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر پانچ پیسے سستہ ہو گیا جس کے بعد کیمر دو سو اٹھتر روپے پچھتر پیسے ہو گئی آئی ایم ایف سے مزاکرات میں پیش اپ پر سٹاک مارکٹ میں سب دست تیزی ریکارٹ کی جا رہی ہے جس کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچین میں 94000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی لاہور ہائی کورٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ترخواست نپٹا دی لاہور کی ہائی کورٹ کی جانب سے نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ترخواست کا مخفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا جس کے مطابق عدالت نے ترخواست آرڈیننس غیر معاصر ہونے کی وجہ سے نپٹا دی عدالت کی جانب سے دو صفحات پر مشتمل تحدیری حکم نامات جاری کیا گیا فیصلے کے مطابق ایڈیشنل ٹرانی جنرل نصر احمد نے عدالت پیش ہو کر دلائل مکمل کیے اور بتایا آرڈیننس کی مدد ختم ہونے پر درخواست قوزار غیر معصر ہو چکی ہے ایڈیشنل ٹرانی جنرل نے کہا کہ درخواست قوزار متاثرہ فریق نہیں درخواست مسترد کی جائے ایڈوکیٹ عزر صدیق کی جانب سے دائر کی کے درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا تھا کہ نیپ ترمیم کے برعکس چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی وجہے چالیس دن ریمانٹ لیا جا رہا ہے انہوں نے استعداد کی تھی کہ عدالت جسمانی ریمانٹ کی مدد بڑھانے کی نیپ ترمیم کو کرعدم قرار دے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے تحریری فیصلہ جاری کیا نیو سٹوڈیو صرف وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز